نور رمضان خدا کی بستی پہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاس شعفر کے ساتھ ناظرین اکرام آج ستائیسویں شب ہے رمضان مبارک کی اور یہ تاخرات بھی ہے اور اللہ تعالی نے جو سب سے آخری ہدایت کا جو ایڈیشن بھیجا اسلام کی شکل میں اور اس کی اسلام کی رہنمائی کے لیے اور مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو کتاب ناظر نے فرمائی جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی نے رمضان مبارک میں اس کو نازل فرمایا ناظرین اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا اب صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو سابقہ کتابیں دیگر انبیاء کے اوپر نازل ہوئیں جن میں زبور ہے تورات ہے انجیل ہے یہ تمام کتابیں بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئیں اور اس کے علاوہ جو مختلف صحائف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی صحائف نازل ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی نوح علیہ السلام کے اوپر بھی کچھ صحائف نازل ہوئے تو وہ صحائف بھی علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ صحائف بھی رمضان مبارک میں ہی نازل ہوئے تو اب دیکھئے کہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو 23 سالوں کے اندر مکمل فرمایا تو اللہ فرما رہا ہے کہ شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فیہ القرآن کہ قرآن تو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا تو اس سے کچھ لوگوں کو گمان ہوا اور وہ اس کے اندر اس علجن میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے قرآن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف مہینوں کے اندر بھی نازل ہوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ الفاظ ارشاد فرمایا فرمایا شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فیہ القرآن ہم نے قرآن کو نازل فرمایا یہاں پہ نازل ہونے کا انزلہ کا اللہ فرز استعمال فرمایا اسی طرح شب قدر کے حوالے سے اللہ نے فرمایا صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر یہاں پہ پھر فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو لیلت القدر میں نازل فرمایا یعنی رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا اور پھر خصوصا لیلت القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے جس کو لیلت القدر کہتے ہیں اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اب ایک لفظ ہوتا ہے نازل ہونا جس کو انزلہ کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے تنزیل اب نازلہ کا معنی ہوتا ہے یکبارگی کی اندر ایک ہی وقت میں ایک چیز کا نازل ہو جانا اتر جانا تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے ایک دم کوئی چیز انڈیل دی جائے تو اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کو ہم انزلا کہتے ہیں نزول کہتے ہیں لیکن جب کوئی چیز تدریجاً آہستہ آہستہ وقفے وقفے کے ساتھ نازل ہو یا اترے اس کے لیے لفظ تنزیل کا استعمال ہوتا ہے تنزیل کا لفظ یہ آپ سمجھیں تدریج بھی اسی لفظ سے نکلا ہے تنزیل یہ تفعیل کے سیغے میں ہے جس کے اندر آہستہ آہستہ چیزوں کا نزول ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ نازالہ کا ذکر فرمایا جو یکبارگی میں نازل ہوا اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر جس کو بیت حکمت کہتے ہیں وہاں پر لوہ محفوظ سے اکٹھا یہ قرآن جو ہے وہ بیت الحکمت میں آسمان دنیا پر نازل ہوا اور جس دن جس رات کو یہ قرآن سارے کا سارا لوہ محفوظ سے بیت الحکمت پر نازل ہوا اس رات کو اللہ تعالی نے لیلت القدر کہا اور اسی رات کو اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں اس کو نازل فرمایا تو پورا قرآن جو تھا لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات کو نازل ہوا اور پھر اس طرح آسمان دنیا سے حضرت جبریل تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ گاہے بگاہے جس طرح اللہ تعالی کا حکم آتا کہ یہ فلان آیت لے جاؤ فلان آیت لے جاؤ فلان حکم لے جاؤ تو آہستہ آہستہ یہ قرآن جو ہے پھر اللہ تعالی نے تئیس سال کے عرصے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر نازل فرمایا تو یہ تو تھوڑا سا فرق تھا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اس حوالے سے اب دو باتیں دو تین باتیں قرآن پاک کے حوالے سے وہ یہ کہ ہم جشن نزول قرآن مناتے ہیں کہ قرآن پاک نازل ہوا اور اس میں تمام فرقے جو ہیں مسلمانوں کے وہ تمام کے تمام مناتے ہیں لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جس رات کو قرآن نازل ہوا اس کا جشن منانے میں مساجد کو سجانے میں محافل کرنے میں شبینے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں وہ تمام مقاتب فکر مناتے ہیں لیکن ایک جو ہم مختصر ایک قسم کی علجنوں میں پڑ جاتے ہیں اور بلا وجہ ہم اختلاف میں پڑ جاتے ہیں اس حوالے سے میں چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ جب ہم جشن نزول قرآن منا سکتے ہیں اور تمام مقاتب فکر منا سکتے ہیں تو پھر ہم جشن صاحب قرآن کیوں نہیں منا سکتے ہیں جب ہم ہمارے اوپر قرآن کا نزول ہوا اور ہم سمجھتے ہیں ہماری امت اس امت کے لئے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تو اس کے اوپر ہم خوشی کا مسرد کا اظہار فرماتے ہیں تو کیوں نہ جب صاحب قرآن اس دنیا میں آئے تو ان کا ہم جو ہے ملاد اور ان کی خوشی کا اظہار ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے جو میں آپ لوگوں کے لئے چھوڑ رہا ہوں تو یہ چھوڑے چھوڑے اختلافات جب ہم پڑ جاتے ہیں تو اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے ناظرین میں آخر میں صرف قرآن پاک کے حوالے سے قرآن کا موضوع انسان ہے اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جو انسان کو ڈسکس کرتی ہے اور انسان کے ان معاملات کو ڈسکس کرتی ہے جس سے انسان کی ہدایت کا تعلق ہے یعنی قرآن جو ہے وہ کسی سائنس کی کتاب نہیں ہے کوئی میڈیکل فیلڈ کی کتاب نہیں ہے لیکن قرآن میں جو اصل جو اس کا لب لباب ہے جو اس کا مرکزی خیال ہے جو مین تھیم ہے وہ قرآن میں انسان کی ہدایت کے لیے تمام انفرمیشن اور تمام آکامات نازل ہوئے ہیں اسی لیے جب ہم قرآن پاک کو پڑتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب کوئی شخص یہ ایک عجیب بات ہے اور یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر اس کو پڑے گا تو اس کے ادر میڈیکل فیلڈ کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کوئی سائنس دان پڑے گا تو اس کو سائنس کی چیزیں اس میں نظر آئیں گی کوئی حکمت والا پڑے گا تو حکمت کی باتیں اس کو نظر آئیں گی کوئی جو ہے وہ عالم دین پڑے گا تو اس کو دین کے حوالے سے معلومات مل جائے گی کسی بھی فیلڈ سے تعلقنے والا شخص جب قرآن میں غوتہ زن ہوتا ہے تو اس کو قرآن کے حوالے سے موتی مل جاتے ہیں اور اس کو اس کی فیلڈ کے حوالے سے مل جاتے ہیں لیکن قرآن کا جو ایک مین تھیم ہے وہ انسان کی ہدایت ہے اور میں آخر میں ایک اور بات اسی حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک ہے حکمت اور ایک ہے قرآن کا ایک بنیادی طور پر لب لباب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کو جو اس کے احکامات ہیں ان کا سمجھنا بڑا آسان ہے ولقد یسرنا القرآن لذکر کی نصیت کے لیے بڑا ہی آسان بنایا گیا لیکن ایک ہے تطبر کرنا تفکر کرنا غوتہ زن ہونا جیسے اقبال کہتے ہیں قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان تو اس میں غوتہ زن ہونا اور اس کی گہرائیوں کو جاننا یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا تفکر کرنا تطبر کرنا بڑا آسان ہے وہ یہ غلط سوچتے ہیں قرآن جو ہے وہ اپنے موجزات میں اور قرآن اپنی گہرائی میں آپ ایسے سمجھ لیجئے یہ ایک سمندر ہے اور سمندر کے اوپر جو جھاگ آ جاتی ہے یہ کوئی چیز آ جاتی ہے اس کو تو انسان دیکھ لیتا ہے لیکن کوئی شخص ابھی تک سمندر کی گہرائی کو نہیں جان سکا سمندر میں موجود مخلوقات کو نہیں جان سکا اسی طرح قرآن کا معاملہ ہے قرآن کے جو مین ٹیم ہے جو ہدایت کی طور پر چیزیں ہیں وہ تو ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے ہر ایک انسان کی بس کی بات ہے لیکن اس کے اندر تفکر کرنا اس میں جو خزائن ہیں اس میں جو معلومات ہیں ہر حوالے سے اس کے مقابلے میں ہر بندے کا اپنے منٹری لیول کے مطابق بھی جاننا قرآن پاک کے حوالے سے وہ ناممکن ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اس لیے قرآن تین مہینوں میں سمجھانے والی کتاب نہیں ہے کہ ہم آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے ہاں نصیت کے لیے ذکر کے لیے ہی بڑا آسان ہے لیکن تفکر اور تدبر کے لیے بڑا ہی مشکل ہے اس لیے اس کے اوپر غور کیجئے تفکر کیجئے اور علماء کی اے ساتھ اپنی وابستگی بڑھائیے علماء سے سمجھنے کی کوشش کیا رہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین